ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹ آرٹ کے ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو سیویلائزیشن اور کلچر کا آپس میں جو سمجھاتا ہوں ان دا ریٹن فارم اس لیے کیونکہ اس میں ذرا ڈائیگرامک پریزنٹیشن تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایسے لیا کلچر تو آپ جانتے ہیں کسی قوم کسی معاشرے کی وہ علامات یا نشانیاں جس سے اس کا پتہ چل سکے سیویلائزیشن جو ہے یہ اس میں کئی کلچرل سٹوڈیز آ جاتی ہیں جن کو ہم پیٹرن سٹوڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں ہم مختلف ثقافتوں کا مختلف اقوام کا خواب وہ قدیم دور سے ہوں ایون جدید دور میں بھی مختلف جو زمانوں کے حوالے سے ان کا سیٹ اپ پڑتے ہیں اس کو ہم سیویلائزیشن کہتے ہیں تو اب کلچرل سیویلائزیشن کا اگر ہم اس طرح ایرو وائز مختلف ڈائریکشن سمجھیں تو یہ ڈائریکشن ہمیں دراصل زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں وہ ہمیں سمجھائیں گے اور انہی پہلو کے ذریعے ہم بات کو سمجھیں گے مطلب اس میں جیسے اگر ہم بڑے سوشل انڈیکیٹرز لیں تو ریلیجن کا آ گیا ٹھیک ہے پولٹکس کا آ گیا ایکانومی آ گئی اچھا سوشل سیٹ اپ آ گیا اس میں آئیڈیالوجی بھی ہے اس میں ٹریڈیشنز بھی آ گئی اس میں فیسٹیولز بھی آ گئے فیسٹیول اینڈ سپورٹس اور اس میں لائیولی ہوڈ بھی آ گیا لائیولی ہوڈ مطلب زندگی کی گزر بسر کے مختلف ذرائع تو آپ نے اس ڈائیگرامٹرک ریپریزنٹیشن میں یہ بات نوٹ کی یہ تو کچھ ہیں یہ درجنوں اور کافی ہو سکتے ہیں میں نے میجر صرف جو ہیں موضوعات لکھے یہ درجنوں اور سینکڑوں ہو سکتے ہیں تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا موضوعات کا رشتہ آگے چل کر اسی کلچر اور سیویلائزیشن کو بلڈ اپ کرتا ہے مطلب کلچر اور سیویلائزیشن ثقافت اور تہذیب اور تمدن یہ ان کا جوڑ انہی سے مل کر بنا ہے اور یہ موضوعات ہیں تو یہ علامات اور یہ موضوع جنم لیتا ہے یہ موضوع جنم لے گا تو اپنے آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ آپ مختلف زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں اپنے آپ کو کیا کرے گا ایکسپریس کرے گا سو ایٹ ایز کمپلیٹ آئی ڈانٹ ٹھنگ کمپلیٹ اس میں بہت کچھ کام ہے لیکن اس میں جو موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی سٹوڈنٹس تو یہ موضوعات جو ہیں ان کا جو بلینڈ ہے اس کو ہم کلچر اور سیویلائزیشن کہتے ہیں اور اس کو اپنے طور پہ ہم پڑھتے ہیں خواب قدیم دور کا پڑھیں موجودہ دور کا پڑھیں اٹس اٹموسٹ دا سٹیڈی اینڈ دا پریزنٹیشن آف کلچر اینڈ سیویلائزیشن تیکیو ویری مچ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر اچھا لگا تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس دیں میں آپ کی کمیٹس پڑھتا ہوں اور کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں گڈ لکھ اللہ حافظ